مسلمان ملت نے یہ وقت نہیں دیکھا تھا کہ جب بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خودہ کیا اور بیت المقدس شریف جب صلیبی فوجوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پوری مسلمان ملت نے دنبادم کیا جاتا ہے کوئی خواب نہ نہیں سوچ سکتا تھا اتنی منتشر کی مسلمان ملت کو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس وقت مسلمان متحد ہوگے کوئی مجاہد پیدا ہوگا کوئی امیر سلطان پیدا ہوگا جو مسلمانوں کو عزت دفعہ پس لے کر آئے گا نوے خالطت بیت المقدس شریف صلیبیوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر میں سلطان صلاحہ دین ایوبی کو پیچھتے ہیں پوری مسلمان ملت کے پیچھے اکٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طوفہ پوری امت کی شرازہ پردی کھانے کی ہے سلطان صلاحہ دین ایوبی جنتی بس اللہ کے ولی اور درویش سلطان جو سلطان ہے مسلم و شام پوری مسلمان ملت جس کی طرف دیکھتی ہے جب بیت المقدس شریف اللہ کے ہاتھوں میں بارہ فضا کرواتا ہے تو ایک ایک عیسائی کو ایک ایک لائن کو بھی معاف کر دیتا ہے تربزر ماخی محفت اور طورننس کی ایسی مثال دنیا کی ملٹری ہسٹری میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم نہیں دیتا ہے اور یہ وہی اسلام کی نیوبی ہیں جن کو مطاریخ اچھی طرح معلوم دی کہ نوے سال پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کا خون بھوڑوں کے خوٹلوں تک پہنچا گیا اور اس کے باوجود ترگزر و ماخی کے راستہ خدار کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ درگزر کے راستہ سیدنا عمر نے بیت المقدس پہ درگزر کے راستہ سلطان محمد فاطح نے قسطنطنیا خدار کیا چولہ سو ترگزر میں حضور کے عدیث کے مطابق لاکھوں عیسائیوں درگزر کو راستہ ہم جس دین کو لے کر اٹھیں اس سے زیادہ طاکھنٹ محفظ پیار کرنے والا و ماخی و درگزر والا دین انسانیتیں کبھی نہیں دیکھائیں مسلمان ملک ہمیشہ آسمائی جا کریں محفظ پیار کرنے والا دین نابی الامی